جو میں نہ آئے اور پھر فصل نہیں ہوتی جہاں پہ یہ آجاتی ہے اور اس کا تفسیر سے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے لیے آپ اس پہ عمل درامت کریں گے جو آپ کہیں گے اور میں آپ کو ایک پیغان دوں گا ہمارے سکتی اگری کلچر سعود پنجاب اور ہم نے ان کو کوٹنگ کا پلاٹ دیا ہے وہ بہت اچھا تھا اس کو ہم نے دے کے بڑا اپریشیٹ دیا ہمارے ایفرٹ پر ہم نے ایک پیغان دے دیا ہے کہ جو کپاس ہے اس میں بے قبول باری غلابی سندی جو آپ کی فضل کو نقصان دیتی ہے غلابی سندی کاش کا ہم خود پات کر اور پھر کہتا ہے کہ اس کو زہریں نہیں باتیں اس کو پالتے ہیں آپ خود تو پھر اس پہ زہریں کیا عمل کریں گے تو کیسے پالتے ہیں آپ پنک بول ورم جو ہے اور صرف ٹینڈے کپاس کا ٹینڈہ اس میں رہ سکتی ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ یا آلٹیمیٹ گوست نہیں رہ سکتی اس کا مطلب کا مطلب اس سے پیغام سے مطلب یہ ہے بارے تو کوئی بڑی تفصیلی میں بھی سمجھے ہوں دے بارے اندھی افادیات ہوں دے مخصانہ دے بارے دیسے تو پتہ بھی ہے پارتھینیم ہے کیا کوئی دوست آسکرے پارتھینیم دے بارے کوئی لٹھی ہے گاجر بوڑی دوست کرے جتنے بیٹھے ہو جتنے بیٹھے ہو نہیں مہار عذاب ترکٹس ہیں فرمیدے پہ ان کیا سام پہلی دفعہ ہو جڑی بوڑی دیڈی ہی دیج میں سپیشلی طور سے یہ سمجھو ڈاکٹر شکر گزارہ کہ سپیشل فیصل آباد تو تشریف گھنن اور یہ جڑی بوڑی دے بغیرے اور ساری کمٹین بھی سپیشلی طور سے انہیں بارے چل رہی پیئے توڑے کو لوگ ایسے ہیپ ایلی ٹیچر دے رہی تے ہیں ہیپ بندے کو لوگ ایلی ٹیچر پہنچ گیا اور یہ دی تساہ پہ چاہن کر گیا کیونکہ توڑے کو سارے جیرے آمڈ دا مقصد دے کوئی نہیں کیا ساں ہی میں سمجھو سو یا دوسو بندے دا ہی میں پروگرام کی تے خالی کٹھے تھی چاہوال کھا تے مقصد دے جیرے تھکرہ سائے ہیں کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی سکھتے بنیوئی ٹھوکرو تاکہ ساڑی جیرے پروگرام دا مقصد دے تاکہ ساکون دی افاتیت کی حاصل دیت ہے دوچی چیز سارے دوست بیٹھے نے ایف ایم سی دے میں مطرم پروفیسر ڈریکٹر صاحب سسٹم ڈریکٹر صاحب مہر ازر سیند ترگر صاحب اور میرے پیارے کاشکار بھائیو اسلام علیکم یہاں ہم جو کٹھے ہیں آج ایک اہم تقریب ہے اس میں کاشکاروں کو ہدایہ دی جا رہی ہیں معلومات دی جا رہی ہیں اور سب سے بڑی بات آج کی اس تقریب کی یہ ہے ہمارے ایمسٹی کے پروفیسر صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں جہاں سے ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ مادر علمی ایمسٹی جس کا پوری ایشیا میں نام ہے اور ایشیا کے سب سے بڑی ایگری کلچر ایمسٹی اور وہاں سے ہمارے ایکسٹینشن ڈپارمنٹ کے اسوسیٹ پروفیسر بھی اس میں مہمان ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث ازاز ہے کہ جو ہمارے استاد ہیں آج وہ بھی ہماری اس محفظ میں موجود ہیں جو قومیں تعلیم کی عزت کرتی ہیں اسازہ کی عزت کرتی ہیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں آپ تعلیم کو پروان دیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اسازہ کا احترام کریں اس سے آپ کی اگلی نسل سمر جائے گی اور اس سے ملک ترقی کرے گا ہماری بیڑھ لگا ہے کہ ہم نے شعبہ تعلیم میں جس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے پھر بھی پرائیویٹ ادارے آئے ہیں اس کے آنے سے تعلیم کا جو ہمارے علاقے مرخواست ہو اپر زفرگر میں تعلیم کا دیان بہت اوپر جا چکا ہے یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ ہمارے اس علاقے بیٹیوں کو زیادہ تعلیم پر میل کیا جاتا ہے اور ان کا لک آفٹر کیا جاتا ہے یہ پرثینیم گاجر بوٹی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا بڑے تفصیل سے لیکچر ہوگا تو میں آپ کو صرف مخصر سے بتاؤں گا کہ یہ جڑی بوٹی انتہائی خطرنا کا ہے کئی ملکوں میں فاقہ کشی کا باعث بنی ہے وہاں پہ غزائی قہد پیدا ہوا تو یہ جہاں پہ ہو جاتی ہے وہاں اور کوئی فصل نہیں فصل اور یہ اپنی اتنی جگہ گھیر لیتی ہے اتنی زیادہ گھیر لیتی ہے کہ کوئی اور پودا ہوئی نہیں سکتا ہے میں پچھلے دنوں خوشاب میں تھا وہاں میری پوسٹنگ تھی تو خوشاب میں سب سے زیادہ اس شہر کے علاقے میں اور دہاد کے علاقے میں یہی تھی اور یہاں ہمارا رولہ والی کا علاقہ ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ باغات ملات ملات یہ پہنچ چکی ہے اس میں نے تبیز کرتا کس نے کشور کرتا تاڑے کی کہیں دے نہیں انہیں ساڑے بھی ہی کشور دے اچھا لیکن سا نے پتہ نہیں ہوں دا میں سوڑی سے نیگالنی کر رہا کہ جیس ایک دنیا پہ تحقیق ہو چکی ہے اگر اسی تی تو پیجاہ فیصد کرتا چھ میلے واسدے مکس کر کے کچھ لوگیں اور چھے ملے چھے جانور دی ڈیٹھ ہو سکتی موت ہوا کیا ہو سکتی گاں دیا مجدی بکریاں بھی کش لوگ نے نہیں کھا دیا بے کودے بھی ویڈیو بڑھنگا نہیں سی سارے نہیں کھا دیا لیکن کش کھا لین گا لین گا لین گا اور اپنے جانور بچانا بہت ضروری چیز لگی ہے تیسرا جنا لقصان اید ایلال ہو رہا ہے او ساڑی فسدان ہو رہا ہے جسنا تلاحظہ فرما رہے سکے کہ چالیس فیصد تک اید ایلال پیداور کٹ سکتی ہے میں جسنا ندسیہ کے بہت سارے ملک جڑے ہیں گے نے انہا میں سے آرڈی اینے کی پہلوں ہو چکی ہے کہ اوٹھے کہہ دا شکار انہی کو دا فسدان مکعی دی گردگ گنہ چول کوئی بھی جنہی فسدان ہو رہا ہے لیکن اید ایسا ایک کیمیکل چھڑ دا زمین دے وچ کہ جنہی دا نال بیج دا اگاؤ کٹ ہونڈا ہے جنہیں میک مذرات دے نمائی دے بیٹھے دے خاص طورتے انہا نے گزارشہ کیا یہ لوگانوں جتے خاص طورت بے لوگانوں یہ بارے تعلیم دے کہ اید ایسا کیمیکل دے بیج موجود ہے جنہی زمین دے بیج جذب ہونڈا ہے اور آہستہ آہستہ اوہ دے نال چالیس فیصہ تک پیداوار کٹ چکی ہے انڈیا دے بیج بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور اتھے یہ تحقیق ہو چکی ہے مکمل ساڑے بھی کچھ لاکیاں میں چھوئی ہے اور آہستہ آہستہ کے دے پھیل گئی اید ایسا چالیس فیصہ تک ساڑی پیداوار کٹ سکتا ہے ایڈیا میں چھوڑی سو پہنچا چاہیے ایڈیا چھوڑی دریاوارے ذریعے ہواڑے ذریعے ساڑے تھے ابھی اور ایک چیز خاص طور پر میں کمام زندگیدار پر یہاں خاص طور پر ایتے سی مہتنم دل چیزہ دسیاں سب دو پہلا نفسان ساڑی سیدھ روز جانورہ روز اور خسادی ایک خور کا بھی شروع ہو گیا میں جسدہ سیب کی بہت بہت سارے لاکیاں شاور مردان سوابی چار سدہ کوئٹہ زیارت کلچی سکھر ہیڈر آباد جنہیں بھی اشارہ بچ گیا ایک خور نوہ کام شروع ہو گیا او کی یہ کہ ایڈا بطول دوائی دے استعمال لوگ کر رہے ہیں دوائی دے استعمال ایڈے پھولے جنے ایڈے پھولے جنے ایڈے پھولے شگر دے لایر کو اپنے سمار کر رہے ہیں ہسی زاہرہ سالوں کے لایر چاہیدہ رہتے ہیں کوئی پتہ گل سنا دے کہ اے ایڈا ناج ہے گا اسی بغیر سوچے سمجھے اللہ تلی یاری ہے اور یہ چیز سابق ہو چیز اے اثر زیار ہے گا اور جدا نہ لے آج ایڈا سچے افسن تین انہوں کہنے رہے کچھ کسی سے ناس ہوئے ہوئے کہنے رہے کہ اے افسن تینہ پودا ہے گا بطور افسن تین انہوں استعمال کر رہے ہیں لیکن اے افسن تین نہیں پاکستان دوچ افسن تینہ پودا نہیں پایدہ انہوں تین ہزار پہ کلو سکا کے لوگو اچھنڈے ہیں تڑا تڑا یہ چیز جاؤ ڈالیس روڈے ہیں کسے لوگو باچوں کی ہونہا ہوتے بنے رہے ہوڑا جو ہونہا تو چونی شکاک صاحب نے ٹمپا دنے اتنا دو بہنے انہوں نے بڑی سوڑی گالے کی تھی کہنے میں سری سری دنہ تے لوگو دے پھل چونڈ دے لی وہ پھل چونڈ کے دبائی رہے تاپنے سمارکا دے لی بڑی سوڑی گالے کی تھی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے شکر کٹ دی ہوگا ہو سکتا ہے لیکن اے دے لال تاڑے گردے خراب ہو سکتا ہے تا لوگ کسی ہوت بماری دشکار ہو سکتا ہے اس گلو سنی سنہیں گلتے یقین دی کرنا